بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں نے رکھ کے اوپر اس کے اندر سب سے پہلے آئل ڈالا ہے اس کے اندر میں نے ایک چھٹکی سالٹ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میٹھی دانا ایڈ کیا ہے اور دال سینی اور لون ایڈ کیا ہے اور اپنے چکن سوائی کروں گی اس کے اندر اور بلکل ہی سمپل ہے اور جڈٹر بن جانے والی رسکی ہے اگر مہمان آجا گیا نا فوری سے تو آپ پتہ بتائے بغیر آجائیں تو آپ جڈٹر سے یہ بنا سکتے ہیں تقریباً 25-20 منٹ کے اندر اندر ماشاءاللہ کے آپ کی کڑائی زبردست قسم کی تیار ہو کے آپ کے مہمان کیا گیا تیش ہو سکتی ہے آئیے پہلے چکن سوائی کر لیں گے ہم اور اسے ہم نے گولڈن نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو بس سوائی کرنا ہے رش اس طرح سے فرائی کر کے اور اب اس کو میں نکال لوں گی پلیٹ کے اندر اس کے بعد چکن نکال لینے کے بعد اسی آئل کے اندر ادرک لسن کا پیش فرائی کر لوں گی اور اس کے اندر چل جائیں گے پیاس وہ پیاس میں نے سائیڈ میں رکھ دیکھتے کیونکہ میں نے دکھایا نہیں تھا آپ لوگوں کو تو اسی کے اندر آپ سائیڈ پر کر کے پہلے ان کو فرائی کر لیجی ہلکا سارا کالا نہیں کرنا چاہ گرنہ آپ کا ٹیسٹ کڑائی کا خراب ہو جائے گا یہ میں نے پیاس کوٹ لیے تھے یہ میں نے بلینڈ نہیں کیے کسی بھی چیز میں میں نے صرف جو ہے ان کو کوٹ کے تو وہ کرش کر کے بلکل جو ہے تھوڑا موٹا موٹا رکھا تھا مطلب زیادہ باریک پیسٹ نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اور یہ جو دیسی طریقہ ہے اس کا ٹیسٹ اور ہوگا انشاءاللہ آپ کبھی اسما کے دیکھے گا یہ دیکھیں ہمارے پیاز ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں اب ان کے اندر مسائلہ جات چلے جائیں یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیئے ہیں چار بڑے ٹیمارٹر اور یہ فریش حلدی ہے جو کہ میں نے پیس لی تھی اور اس کے اندر دوسری والی حلدی پاورٹر نہیں گیا اس کے اندر جو ہوتی ہے تازہ حلدی ہوتی ہے وہ میں نے اٹ کی ہے ایک چمچ اور میں نے لال میرچ پاورٹر اٹ کیا تھا ایک چمچ کالی میرچ اٹ کی تھی اور ایک چمچ نمک نمک اٹ کیا تھا اور گرم مسالہ اور سوکھا دھنیا اور اب اس کے اندر چلے جائیں گی یہ تین چار عدد گرین چلی ٹھیک ہے اور یہ چار سب اس میں نے ڈال دی تھی ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آٹا آتا ہے آٹا نہیں ہے آتا ہے تھوڑا سر آٹا گئی تھی میں اچھا برحال چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اب ان کو اچھی طرح سے گلانے کے لیے میں نے اوپر ان سے ان کو ڈام دیا ہے آج میں تھوڑے ساری گرور ہو رہی ہے میرے سے اور یہ دیکھیں ہماری ٹکن ٹکن کا مسالہ گل چکا ہے آسان ہو رہی ہے پھر مل اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئے ہیں تو میرے ٹینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کریے اب اس مسالے کو اچھی طرح سے ہم بھول لیں گے اور جو ٹیمارٹر ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم جو یہ تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں ان کو اوپر سے چمچ کے ساتھ ہی ہلکا ہلکا ہاتھوں سے ہم دباتے جائیں گے اور ان کا بلکل یہ جو ہے پیسٹ بن جائے کا نظر بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ یہ میں نے بلیک پیپر ڈالا تھا اوپر سے تھوڑا سارا میں زیادہ مطلب اس کے اندر استعمال لب ہوتا ہے تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو کیونکہ کچھ لوگوں ہوتے ہیں چونکہ لال مش کھاتے ہیں پر بہت زیادہ نہیں کھاتے اور کالی مش کے اندر کچھ سارن کھاتے ہیں اور ان کے لئے بہت زبردستہ جب میری ہسپنٹ بیمار ہوئے تھے ان کا بی پی کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کالی مرچ کے اندر کھانے لگ جائیں پھر ہمیں لال مرچ سے نقصان پہنچتا جب بھی ہم کھاتے ہیں تو اگر ہم تھوڑا سارا مرچ کر کے بنائیں گے تو پھر ہمیں نقصان زیادہ نہیں ہوتا کالی مرچ سے اور لال مرچ سے کہ ہلکی ہلکی رکھے دونوں چیزیں کیونکہ ہمیں دونوں چیزوں کی عادت رہتی ہے ورنہ ایک چیز پر بندہ لگ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے کہیں جا کے اچھا جی یہ بن چکی ہے ہماری کڑائی اور اس سے تھوڑا سارا بون لیا ہے میں نے اور اس کو ڈام کے رکھا تھا تھوڑا سارا پانی ڈال کے اور اس کے اندر گلہ